موسیقی 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 ہے اسی طریقے سے پندرہ سو جو ہے وہ پندرہ پرسنٹ اس کا پروفٹ بنتا ہے اب آجائیں یہ دو لائنز جو ہائلائٹ ہیں یہ دو لائنز یوز ہوں گی آپ کے بیٹری شیپ میں اس کا ٹاپ اور باٹم دکھانے کے لیے یہ بیٹری شیپ کو بنانے کے جو سٹیپس ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا اس چارٹ کو بنانے کے بعد یعنی اس ٹیول کو بنانے کے بعد آپ نے اپنا ڈیٹا سیلیکٹ کرنا ہے ڈیٹا کس طریقے سے سیلیکٹ کرنا ہے کہ یہ پہلا کالم سیلیکٹ کیا اس میں چار ویلیوز آپ نے سیلیکٹ کر لی اس کے بعد کنٹرول کا بٹن دبا کر رکھیں اور آپ نے دوسری ویلیوز یعنی آپ نے اس کی ریشو کو سیلیکٹ کر لیا ہیڈنگ کو نہیں سیلیکٹ کرنا صرف یہ دو چیزیں آپ نے سیلیکٹ کر لی ان دو چیزوں کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے چارٹ کے مینیو میں جانا ہے اور یہ چارٹ آپ آر ای ڈی پیچھے ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں یعنی سیمپل جو چارٹ تھے اور 3 ڈی اب اس 3 ڈی میں ایک سیکنڈ نمبر پر چارٹ ہے 3 ڈی اسٹیک کالم اس کے سیکنس کی آز رکھنی ہے یہ دوسری نمبر پر آتا ہے 3 ڈی اسٹیک کالم اس کا نام ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنے چارٹ کا سائز یعنی اس کی جو ویڈ اور لینڈ ہے وہ کنٹرول کر لیں اس کو بڑا کر لیں اس کے بعد آپ نے اوپر مینیو میں جانا ہے اسی چارٹ کے مینیو میں آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا سوچ روز اور کالم سوچ روز اور کالم پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ ساری ویلیوز جو ہے وہ مارج ہو جائیں گی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے لیکن اس کی شیپ کو ابھی ہم سیٹ کریں گے اس سے پہلے یہ جو اضافی چیزیں ہیں جیسے کہ ٹائٹل وغیرہ اس کو وقتی طور پر ڈیلیٹ کا دیتے ہیں اس ویلیو کو میں نے ڈیلیٹ کا دیا اور پھر آپ ان لائنز کو بھی پکڑ کر ڈیلیٹ کا دیں تاکہ آپ کا چارٹ کا ایریا آپ کو وائڈ مل جائے اس کے بعد آپ نے اپنے لیجنڈ کو بھی ڈیلیٹ کا دیا اب آج ہیں چارٹ کی شیپ چینج کیسے ہوگی سب سے پہلے آپ نے رائٹ کلک چارٹ پر کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے فارمنٹ ڈیٹا سیریز کو کھولنا ہے فارمنٹ ڈیٹا سیریز کو کھول کر اس کی جو شیپ ہے وہ سیلنڈر میں کنورٹ کرنی ہے سیلنڈر کنورٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی شیپ کچھ گلائی میں آ چکی ہے لیکن ابھی بھی یہ بیٹری شیپ میں نہیں ہے اب آپ نے دوبارہ اس پر رائٹ کلک کرنا ہے اور 3D روٹیشن کو سیلیکٹ کرنا ہے 3D روٹیشن کو سیلیکٹ کر کے آپ نے X روٹیشن کی جو ویلیوز ہیں اس کو زیرو کر دینا ہے جب آپ نے اس کو زیرو کیا تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس کا انگل جو ہے وہ کافی حد تک چینج ہو چکا ہے اسی طریقے سے اس کو تھوڑا سا اور وائر روٹیشن کو بھی چینج کر لیں اور اس کو دس ویلیو میں کر لیں پندرہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ شیپ میں ہو جاتا ہے اس کی جو وائر روٹیشن ہے وہ آپ نے دس کا دینی ہے اب آل موسٹ اس کی جو شیپ ہے وہ بیٹری کی طرح بن چکی ہے لیکن یہاں کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے ٹاپ کو سیلیکٹ کیا اور اس کا کلر آپ چینج کر لیں یعنی اس کا کلر ہم وائڈ کرنے جا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ باٹم ایری کو بھی سیلیکٹ کریں اور اس کا کلر آپ چینج کر لیں اس کو وائڈ کر لیں اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں یہ اگر آپ گری جو کلر ہے اس کو دیکھیں تو یہ ایکچولی پرافٹ کو شو کر رہا ہے جیسے کہ یہاں سیلیکشن ہو چکی ہے آپ اپنا ٹیبل میں دیکھ چکے ہیں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ رائٹ کلک کریں اور فارمنٹ ڈیٹا سیریز کو کھول لیں فارمنٹ ڈیٹا سیریز میں جا کر فل اینڈ لائن کے منی میں جانا ہے اور پھر فل کو کھولنا ہے فل میں اسے نو فل کا دینا ہے جب نو فل کریں گے تو اس کے اندر کا جو بھی کلر تھا وہ غائب ہو گیا اب آپ نے دوبارہ بارڈر پر جانا ہے اور اس میں سے کوئی تھوڑا سا ڈارک کلر سیلیکٹ کر لینا ہے جو کہ لائن کے طور پر یوز ہو سکے جیسے کہ میں یہاں اسے ڈارک گری سیلیکٹ کر لیا اب اس کی جو شیپ ہے وہ آل موسٹ بیٹری کی طرح بن چکی ہے اب اس پہ آپ نے ڈیٹا لیبل لگا لینے جیسے کہ میں نے یہاں پرافٹ پر رائٹ کلر کیا اور ایڈ ڈیٹا لیبل کر لیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پندرہ پرسنٹ یعنی فیفٹین پرسنٹیج شو ہو رہی ہے اسی طریقے سے آپ اس کلر کو سیلیکٹ کریں اور سب سے پہلے اس کا کلر چین کر لیں اگر آپ کوئی دوسری کلر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ میں یہاں بیلیو کلر میں اس کو چین کر لیا اب اس کو سیلیکٹ کر کے ڈیٹا لیبل ایڈ کریں اور ان ڈیٹا لیبل کو آپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لوکیشن پر موگ کر دیں جیسے آپ کو پتہ لگتا رہے کہ اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ کس طرح چین ہونے جا رہی ہے جب ہم اس کو چین کریں گے ان ڈیٹا لیبل کے ساتھ آپ ان سیریز کے نام بھی لکھ سکتے ہیں یعنی پندرہ فیصد سے آپ کو یہ تو نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ پندرہ فیصد کس چیز کا ہے آپ رائٹ کلک کریں فارمٹ ڈیٹا لیبل کو کھولیں اور پھر اس میں یہ آپ کے پاس آفشن موجود ہوتے ہیں کہ کٹیگری نیم یا آپ سیریز نیم اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں سیریز نیم لکھا تو پروفٹ بتا رہا ہے کہ دو آزار انیس کا پندرہ پرسنٹ ہے کسی طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنی پچیز کی ویلیوز کو بھی سیریز نیم ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں جب ایڈ ہونے کے بعد اب آپ نے اس ویلیو کو چین کرنا ہے یعنی دس آزار میں سے اگر آپ نے پچیز کی تھی سات آزار پانسو تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ریشو ہے وہ چینج ہو رہی ہے اور بیٹری کے اندر جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے ابھی یہاں ایک چیز جس میں باقی ہے وہ ہے بیٹری کا ٹاپ بیٹری کا ٹاپ انسائٹ میں جائیے انسائٹ میں جانے کے بعد آپ نے شیپس کو کھولنا ہے اور شیپس کھولنے کے بعد آپ نے اوول کو جو ہے سیلیک کر لینا ہے اوول سیلیک کر کے آپ اس کو ڈریک کریں ڈریک کرنے کے بعد آپ نے اس کا کلر چین کر لینا ہے جیسے کہ میں نے یہاں بلیک کر لیا اب اس کو اس کے پر ایڈیسٹ کر لیں اس کے پورے ایڈیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اگر اس کے ساتھ گروپنگ کرنی ہے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا چارٹ ہے یا جو گراف ہے موو ہو تو پوری کا پوری بیٹری یعنی پوری شیپ موو ہو تو آپ نے دونوں چیزوں کو سلیک کر کے رائٹ کلیک کرنا ہے اور اس کو گروپ کر لینا ہے اب گروپ ہونے کے بعد آپ اس چارٹ کو جب موو کریں گے تو یہ پورا چارٹ موو ہوگا اس کے کیپ سمیت اس میں اگر آپ ٹائٹل وغیرہ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ اگر آپ چین کرنا چاہیں کلر تو وہ آپ چین کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنا جو پراؤگرس چارٹ ہے وہ دکھا سکتے ہیں اس طرح بیٹری شیپ میں یہاں اگر آپ ویلیو چینج کرتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سکس تھوزنڈ فائف انڈڈ کرنے جا رہا ہوں تو اس کا ریزلٹ آپ دیکھیں گے کہ بیٹری کا آپ کے سامنے آ چکا ہے یہ ایک پراؤگرس دکھانے کا بڑا زبدست طریقہ ہے اس میں آپ کے سامنے جو ہے وہ مختلف خوبصورت انداز میں چارٹ کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا ہے اس طریقے سے آپ دیفرنٹ ٹائپ کی پراؤگرس دکھا کر اپنے جو مارکس ہے وہ اچھے کر سکتے ہیں یعنی ایک اچھی پریزنٹیشن دکھا سکتے ہیں آئندہ ہم آپ کو مختلف اور ڈیزائن مختلف اور شیپس دکھائیں گے کہ جو آپ کے مینیو میں اویلیبل نہیں ہے اس سے پہلے آپ نے سارے مینیو میں جو چارٹ تھے وہ سیمپل سیکھ چکے ہیں لیکن اب ہر آنے والی ایک نئی ویڈیو آپ کے لئے ایک نیا چارٹ لائے گی یعنی ایک نئی شیپ میں آپ چارٹ سیکھیں گے امید ہے یہ چارٹ آپ کو پسانا آیا ہوگا انٹرچ رہیے گا دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی یقینا یہ یوسفل چارٹ آپ کو پسانا آیا ہوگا اور آپ کے علم میں کافی سارا اضافہ ہوگا اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر نئی جانے والی ویڈیو اور یوسفل ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہتا خیار رکھے گا اللہ حافظ